شیر خدا معلوم ہر ایک سائل جدھر نکلے ادھر کا راستہ راہ خدا معلوم ہوتا ہے علی کا در بھی کیا در ہے کہ اس در کا ہر ایک سائل جدھر نکلے ادھر کا راستہ راہ خدا معلوم ہوتا ہے تو یہ وہ باکمال بزرگ ہیں جن کا ذکر عبادت ہے جن کا تذکرہ عبادت ہے جن کا نام لینا عبادت ہے اور ہر صحابی کے پیچھے رضی اللہ عنہ وردوانہ لگایا جاتا ہے لیکن ایک علی ہے جسے کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کہا جاتا ہے رضی اللہ علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اشرہ مبشرہ کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک میں اہم رون ادا کرنے والی ذات کا نام علی ہے پنجتن پاک جہاں مصطفیٰ جانے رحمت ہیں جہاں علی مرتضہ ہیں جہاں سیدہ کاہرہ ہیں جہاں حسین مجتبہ ہیں اور جہاں حسین مصطفیٰ ہیں صدیق اکبر سے لے کر بلال حبسی تک رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اور جیسے ہی علی کا نام آیا کرم اللہ یہاں رضی اللہ نہیں ہے کرم اللہ یہ کرم اللہ حضرت علی کو اس لیے کہا گیا کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں اور طاہرہ پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر تو علی کی ولادت کا حرم پاک میں ہوئی اور جب انہیں فاطمہ بنتِ اساد آپ کی امی نے گود میں لیا تو علی نے کعبے میں بھی آپ کھول کے حرم کو نہیں دیکھا حرم کو نہیں دیکھا کعبے کو نہیں دیکھا کعبے کی چار دیواری کو نہیں دیکھا بچ کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے انہیں نہیں دیکھا انہیں کھر لے جایا گیا تو گھر میں کسی کو نہیں دیکھا باہر کسی کو نہیں دیکھا مکان میں کسی کو نہیں دیکھا سفر میں کسی کو نہیں دیکھا گود میں کسی کو نہیں دیکھا بستر میں کسی کو نہیں دیکھا دے گا اگر پہلے آپ کھول کے تو رسولِ عربی کو دے گا پیغمبرِ عظم کو دے گا ان کا دیکھنا اتنا باکمال ہے کہ یہیں سے علی کرم اللہ سیدان فاطمہ تُطاہرہ کا مقدس ترین اقدس وعید جس پاکی زازات سے ہوا زمانہ اسے مولاِ کائنات کے نام سے یاد کرتا عربستان کی ریکستان جنگلستان کی قبرستان سے نکلے وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے ایک قبرہ میں آگ کے شولے بھڑک رہے تھے جب صدیق وہاں سے لوٹے تو وہ بزرگ بھی وہاں کھڑے تھے قبر بھی وہاں حاضر تھی آگ کے شولے سواب میں تبدیل ہو کر سردوسی بہاروں کے سماچار دے رہے تھے تو اس میز سے صدیق اکبر نے بات کی کہ ابھی تیری آگ تیری قبرہ میں آگ بھڑک رہی تھی تو ابھی تجھ پر عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب سواب میں کیسے بدل گیا کہ حضرت آپ یارِ غار ہیں مصطفیٰ کے آپ نے دعا کی ہوگی تو یہ سواب ہو گیا کہ میں نے کوئی دعا نہیں میں نے ایک لفظہ بھی دعا کا آپ کی زبان پر دہر آیا نہیں تیرا ہی عذاب سواب میں کیسے بدلا تو اس وقت اس مہتہ نے مرہوم نے جواب دیا کہ آپ میری قبرہ کے قریب سے نکلے آپ نے اپنی داڑی میں انگلی سے خلال کیا تو آپ کی مقدس داڑی کا ایک بال میری تربت پہ گرا اللہ نے اسی بال کے صدقے مجھے وابال سے نجات عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سبحان اللہ جب صدیقی اکبر کی داڑی کے بال کا یہ عالم ہے تو اس کی ذات کا عالم کیا ہو اس کی صفات کا عالم کیا ہو اس کی درجات کا عالم کیا ہو ان کی ریفتوں کا عالم کیا ہو ان کی عظمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہو فرزند دستگیر محدثِ آزمِ ہن رقم تراز نظر آئے اور کیا پیارا انداز ایک ہی شیر میں سارے درجات کی بلندیاں سیشی میں سمندر بھر دیا ارشاد فرمایا اور مردبہ حضرتِ صدیق کا زیاد ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا اب نبوت کے سوا جتنی فضیلتیں ہیں وہ سارا پورا دفتر صدیقِ اکبر کے حوالے ہیں سارا دفتر پوری لائبریری صدیقِ اکبر کے حوالے ہیں عمر بن خطاب زمناً ذکر کرتے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عمر بن خطاب اسلامی سوسائیٹی کا دوسرا زبردست کنٹرولر ہے جس کے بارے میں کائنات کے فرما روا کا ارشاد ہے لو کانا نبیا من باد عمر اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا نہیں ہے اگر ہوتا تو عمر ہوتا یہ اس کی کیفیت ہے یہ عمر کی کیفیت ہے جو عادلِ بے ریا ہے عدالت کی جنیا کا مہاراجہ ہے اور کشورِ عدالت کا تاجدار ہے عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی پڑی نگاہِ مصطفیٰ زندگی سمر گئی اے پروانوں تڑپنا چھوڑ دو خدا کے لیے شما بن کر جلو بزمِ مصطفیٰ کے لیے جو گھر سے چلا قتلِ مصطفیٰ کے لیے وہ ڈھال بن کے چلا دین کی بقا کے لیے اسے فاروق کا خطاب پیغمبر نے دیا عمر ان کا نام تھا مصطفیٰ کی نسبت کے جلوے نے کیا کمال دکھایا سرکارِ بزقرار کی بارگاہ میں صحابہ محبتوں کے ساتھ حاضر آ گئے اور پیغمبر کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا صحابی کا درجہ اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ اقواستو اکتابو اخواجو ابدال صحابی کے ایک دن کی برابری نہیں کر سکتے اتنے بڑے درجہ پر یہ پہنچ گئے یہ صحابہ اے کرام یہاں یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو یہ درجہ نماز سے ملا روزے سے ملا حج سے ملا زکاة سے ملا سخاوت سے ملا عبادت سے ملا ریاضت سے ملا مجاہدے سے ملا کہائے سے ملا کونسی ایسی چیز تھی جس نے ان کو اتنا ممتاز کر دیا دھیارہ بجے دھیارہ بجھ کر چالیس منت پر ایک شخص نے کلمہ پڑا اور ایک بجھ کر پینتیس منت پر وہ مر گیا وہ صحابی دس بجے کلمہ پڑا اور بارہ بجے مر گیا وہ صحابی نو بجے کلمہ پڑا اور دس بجے مر گیا وہ صحابی جس نے مصطفیٰ کے سامنے رو برو کلمہ پڑھ لی اور اس کا وصال ہو گیا وہ صحابی تو نماز کا وقت نہیں رمضان کا مہینہ نہیں حج کی سیزن نہیں قربانی کا کوئی موقع نہیں عبادت کا کوئی موسم نہیں ذکر کرنے کا کوئی چانس نہیں ادھر پڑا ادھر کلمہ پڑا اور ادھر نیچے پڑا ادھر کلمہ پڑا اور ادھر نیچے پڑا گھرے سے نکل گیا اتنا بڑا درجہ کہ اس کی مقدس ترین زیارت کے لیے ملک فلک سے اتر دیں فرشتے رحمتوں کا پیغام لے کر کے آتے ہیں کہ فرش زمین پر کوئی دیوانہ کائنات کو خیر بات کہہ کر کے نکل گیا یہ ہے مصطفیٰ کے دیوانوں کی شان تو صحابی صحبت سے بنتا ہے عبادت سے نہیں صحابہ کے عمل یا عبادت پر تمہیں حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحابی ہیں صحابی ان کو وہابی نہیں سمجھ سکتے وہابیوں سے ان کا پتہ پوچھنا یہ فانسلیٹ کی دکان پر جنت السردہ اس کا بھاو پوچھنے کے برابر ہے ان ناپاکوں سے نہ پوچھا جائے کہ صحابی کا مقام کیا ہے عاشقوں سے پوچھا جائے صحابہ کا مقام کیا ہے تابعین سے پوچھا جائے صحابہ کا مقام کیا ہے تبہ تابعین سے پوچھا جائے صحابہ کا مقام کیا ہے اسلاف سے پوچھا جائے کہ صحابہ کا درجہ جائے اتنے بڑے لوگ ہیں جبلِ احج ایک بہت بڑا پہاڑ ہے بولے اس کے برابر اگر دنیا میں کوئی سخاوت کرنے والا ہاتھی میں زمانہ کا بورڈ لگا کر پورا پہاڑ سونے کا راہِ لِللہ میں خرج کر دے تب بھی صحابی کے دن کی برابری نہیں کر سکتا سونے کا پہاڑ سخاوت میں دے دے جبلِ اہج جتنا پہاڑ یہ دیکھئے آپ کتنا بڑا درجہ ہے صحابہ کا جہاں پہنچے زمین کو آسمہ سے کر دیا ہونچا جہاں ٹھہرے ترو دیوار کا نقشہ بدل آئے سمندر میں بھی ان کے دوڑ کی راہیں نکال آئی پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمیں اُبال آئے عجید دشتہ تو دشتہ ہیں جریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہڑے سبخان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ وہ صحابہ اکرام ہے کہ جب بدل کے میدان میں کائنات کے فرمارا وہ پیغمبر اعظم رسول عاشمی صلی اللہ علیہ وسیدی نے مقداد بن اسور سے جو انصار کی جماعت کے سرپرست تھے انصار کی جماعت کے سپے سالار تھے ان سے بوچھا بتاؤ تمہارا ہنسلہ کیا جواب دے رہا ہے بدل میں تمہارا ریزلٹ کیا ہوگا تم کم طرح میدان میں کاری کرم انجام داؤگے مقداد نے عرف کیا یا رسول اللہ ہم بنو اسرائے ہی نہیں ہیں جو یوں کہہ دیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا للو آقا ہماری ماؤں نے وفادار انداز میں ہمیں دودھ پلایا ہے ماذا اللہ یہ شیوہی نہیں امبا وفاؤں کا اور پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں سنانِ نیزہ بن کے سینہ یہ دشمن میں گھر جائیں اور قریشِ مکہ ہیں کیا چیز ہم دیووں سے لڑ جائیں ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا اور کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا یہ ان کا حوصلہ من کارنامہ رہا ہے اور یہ صحابہ اکرام کی مبارک ترین جماعت ہے یہ بڑے لوگ ہیں اس لیے کہ انہوں نے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی آقا کے روبرو کلمہ پڑھا ہے قرآن کو صاحبِ قرآن سے سمجھا ہے قرآن کو صاحبِ قرآن سے انہوں نے سمجھا ہے آ گیا این لڑائی میں گر وقتِ نماز قبلہ روحوں کے زمین بہت سوئی قومِ حجاز اگر یہ حالات اور معاملات کے پیچھے نظر مسلم جماعت کے سپے سالار ہیں میدانِ کاردار میں میمنہ اور میسرہ کے فلد مارشل ہے تو نماز کے وقت آپ دیکھو گے کہ یہ قوم کے امام ہیں قوم کے امام ہیں اور فرس زمین پر بیٹھ کر آمینہ کے لال نے انہیں فینسلہ کرنے کا صلیقہ سکھایا تھا کیا پیاراں داس تھا ان کے فینسلے کا حضرت عمر کی بارگاہ میں جب ایک خاتون آئی اور اس نے ایک بات کہی سوت کانت کے تیل لے کر گھر جا رہی تھی تھکر سی لگی میرا پیالہ گیرا سمین نے میرا تیل چوس لیا مجھے وہ تیل واپس دلوا دو بلٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ عمر کا تب تبہ کچھ کم نہیں ہے عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ اسے دکان پہ جا کے تیل کا ایک تین دلوا دو کہ مجھے تین نہیں چاہیے کہ دو تین چار تین پانچ تین دس بارہ دبے تیل کے اچھے والے تیل روگنے زیتون کے بلے نہیں چاہیے بلے کھاتا بنوا دیں جب تک زندہ رہے وہاں تک تیل وہاں سے لیا کرے اس نے کہا نہیں تم عمر ہو اور مصطفیٰ کے سچے وفادار ہو زمین نے میرے تیل کو چوسا کیوں اسی زمین سے میرا تیل واپس دلوا دو اسی زمین سے میرا تیل دلوا دو فاروق اعظم نے چٹھی لکھی عبداللہ کو بولا مہر لگا دو دستخط کی کا بڑی بھی پیالہ جہاں تیل گیرا ہے اس کی بگل میں رکھو اور اس کے قریب چٹھی بھی ایک کنکری کے نیچے رکھ دو چٹھی رکھ دو زمین کا وہ حصہ جس میں پیالے کا تیل گرا تھا چٹھی دیکھ کر کے وہاں سے اٹھا زمین سے ہائی جیک ہوا پوائنٹ بن کر ساری شخصی کو افجتہ کر کے اس کے پیالے کے پوائنٹ پر آ کر کے مٹی جمع ہوئی اور سکڑ کر کے نچوڑ کر سارا تیل واپس کر دیا اور مٹی فضاء میں بارود بن کر منتشر ہو گئی بڑھی تیل نہیں دیکھتی تیل کا چرچہ نہیں ہے اب عمر کا پرچہ کیا ہے یہ دیکھ رہی ہے اس پرچے میں عمر نے لکھا تھا اے بڑھی وہ تیل واپس کر ورنہ تیرے اس حصے میں جہاں تیل گرا ہے وہاں میں بے نمازی کو دفن کروں گا مٹی نے بچار کیا کہ عمر کی چٹھی ہے تیل واپس کر دو زمین کی کانٹنگ کر لے گا باؤنڈری بان دے گا اور بے نمازی کو یہاں گھار دے گا تو عذاب اس کو ہوگا اور ہمارا حصہ تنور بنے گا لہذا مٹی واپس کرو تاکہ نمازی آوے کہو سبحانہ مٹی نے تیل لیا اور فاروق کے جذبات کا خیر مقدم کیا کہ عمر کی حکمرانی زمین کے ذروں پہ چل رہی ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کے باگ کی بگل میں اینٹیں بنا رہے تھے فاروق اعظم اپنے ہاتھ سے اینٹیں تو جو شال آپ نے اوڑ رکھی تھی جو کپڑا یہ چادر یمنی چادر اوڑی تھی وہ اینٹوں کی حرکت میں بنانے میں وہ چادر نیچے گر گئے تو آفتاب تمازت کے ساتھ بلندی بھی آیا اور اس کے کرنے آفتاب کی کرنے فاروق کی پستبر پڑی تو آپ نے تھوڑی دیر اس کو دیکھا علیکن پھر جان اپنے ہیٹوں کی طرف لگایا لیکن جب زیادہ تیز دھوپ لگی تو آپ نے جلال کی ایک نظر آفتاب کی طرف پھیر دی بادل چھا گئے اور سورج گروہ ہونے کی آثار نمودھار ہو گئے پیٹ کر دیا اس کی شواؤں کو لوگ لگا دیا اس کے اجالے پر خبردار آنکھیں دکھاتا ہے تیشی دکھا رہا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ہماری وفاداری دیکھ ہمیچہ بنا رہے ہیں اور تویٹو بناتے بناتے ہمارے اوپر شوائیں ڈال رہا ہے شداب نہیں مندہ بولے ایک بھی کرن دکھنا نہیں چاہیے مدینے میں اندھیرہ عرب میں اندھیرہ دنیا میں اندھیرہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا گئی قیامت تو نہیں آگئی تو صحابہ نے بولا عمر کہاں ہے عمر سے پوچھو کہاں ہے اگر عمر نہیں ملے تو ساری عمر ہی سی طرح نکل گئے گی عمر کو ڈونڈو سب جنگلوں میں تھلاش کرنی شروع کر دی تو سلمان فارسی کے باق کے بغل میں فاروق آزمینٹے بنا رہے تھے ان سے جا کر کتابین اور صحابہ کرام نے اور اس کے کیا ہوا عمر صورت کے اور آپ کے بیچ کوئی چکھا پکی تو نہیں ہوئی بولے تم کو کیسے پتا چلا بولے اندھیرہ نے ہمیں بتایا کہ معاملہ کچھ آپ کے ساتھی ہوا ہو ایسا زکتہ ہے تو آپ بہت مسکرائے کہ امت رسول اور اللہ کی مخلوق پریشان ہے عمر صورت سے کہہ دو کہ بادل ہڑ جائیں اور صورت نکل آگئے پھر آپ مسکرائے اور صورت اپنی پوزیشن میں آگیا پھر اجانا آگیا کہو سبحان اللہ اس کے جلال کا یہ عالم ہے اور یہ پیغمبر کا گلام ہے جب گلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس چیز کو اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو تیسرے خلیفہ ہیں عمر کے بعد بڑی کامل ترین زندگی کامل الحیاء کا درجہ پیغمبر کی بھارگاہ سے پایا اور قرآن کو جمانے کا ایک مقدر ترین موقع بھی عثمان غنی کے ہاتھ میں آیا جامع القرآن آپ کا لکب ہے اور کامل الحیاء ولی قان آپ کا درجہ ہے مکمل شرم و حیاء والے عثمان جن کے ساتھ پیغمبر کی دو بیٹیوں کا عقد سعید عمل میں آیا اور جب دوسری بیٹی بھی وصال کر گئی طباقہ نے فرمایا کہ اگر سو بچیاں ہوتی تو یکیب بات دیگرے میں عثمان کو دیتا چلا جاتا ہے یہ اس کی وفاداری ہے عثمان غنی کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان اپنے گھر تھے رات کا ماحول تھا ایک سائل آیا مصطفیٰ کے دربار میں اور کیا حضور میں بچی کو شادی کرنا چاہتا ہوں کچھ رکم درکار عقا نے فرمایا عثمان کے گھر جاؤ اور کہہ دینا مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو یہ جب گھر گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دسترخان پر کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے سبزی میں نمک زیادہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ نمک کس باورچی نے زیادہ ڈال دیا نمک زیادہ ڈالنے سے کھانا بدمزہ ہو گیا اور یہ نمک زیادہ خرچ ہو گیا اگر یہ بچتا تو کل کی سبزی میں کام آتا ساہیل واپس پڑھا سرکار نے پوچھا گیا نہیں بلے وہ نمک کا حساب چل رہا تھا اس لئے میں نے مناسب نہیں سمجھا بلے پھر سے جاؤ پھر سے جاؤ پیغمبر نے بھیجا ایسا گیا پھر گیا پھر گیا تو اجالہ زیادہ تھا لالتین کا تو حضرت عثمان نے کہا اجالہ اتنا زیادہ کیوں ہے لالتین میں فانوس میں یہ بطی کس نے جلا دی ہے بلے بطی تھوڑی کم کرو اٹھا کہ گھانسلیٹ کم جالے بچے تو کل کام آوے یہ پھر واپس پھر گھر میں تھی گرم بحث گرانی کی اس قدر دستک دیئے بغیر مسافر پلٹ گیا سرکار نے پوچھا کیا ہوا کہ حضور پہلے گیا تو نمک کا حصاب چل رہا تھا دوسری بار گیا تو گھانسلیٹ کے بارے میں سماجار کچھ اس طرح کے سنائی پڑھتے تھے تو میں تو اتنا لیٹ ہو گیا کہ یہاں گھانسلیٹ کو کیا ہو گیا اب میں کیسے پوچھوں کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے کہ تیرا کام یہ حساب چک کرنے کی ضرورت یہ ان کا نیچی معاملہ ہے گھر کا معاملہ ہے وہ جس طرح چاہیں کلام کریں تو جا کے سلام کر بولتے دروازہ کھول دو مصطفیٰ نے بھیجا ہے دروازہ کھولا کنڈے کھٹھٹائی کون بولے آقا کا بھیجا ہوا کہ ٹھیک ہے آؤ کیوں آئے کہ یہ مسئلہ ہے کہ دیکھو یہ تیجوریوں کی چابیاں ہیں یہ خزانے کی چابیاں ہیں یہ کپڑے اور انالز کے بوروں کی چابیاں ہیں اور یہ اونٹوں کا تبیلہ ہے جتنا مال چاہو بھر لو اور جتنے اونٹ چاہو بھر لو کہا حضرت ابھی تو نمک کا حساب ہو رہا تھا کانسلیٹ کا حساب ہو رہا تھا کہالا یہ میرا پرسنل معاملہ ہے میں دمک اور کانسلیٹ کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا تو نے یہ بولا کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو اتنا سن لے ہم کو میٹا ہے مصطفیٰ ہمارا مالک ہے جب مالک نے بھیجا ہے تو پوچھنے کی ضرورت جا ہے لے جاؤ جتنا چاہو لے جاؤ کہو سبحانہ بہت یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی مولا اے کائنا چلیے مرتضا خیبر شکن عبال حسن شمع نبوت کی دلکش کرن عبروے محراب و ممبر وکار خانہ اے کعب علی ہائے دار علی ہائے دار علی ہائے دار کہو سبحانہ بہت ارے مچل کے بولو سبحانہ بہت صدیق اکبر نے پوچھا عائشہ صدیقہ سے کہ علی کے بارے میں کیا خبر سنکے آئی ہو کہ ایک خبر اور ہے کہ چاہ کہ جو علی کے چہرے کو دیکھا کرے اس کی ہر نظر کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے تو صدیق اکبر بار بار کلام تو سنتے تھے دوسروں سے باتیں کرتے تھے لیکن چہرہ ان کا علی کی چہرے کی طرف ہوتا تھا تو عائشہ نے پوچھا اببہ آپ پلٹ پلٹ کر بار بار حضرت علی کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہا عائشہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے لیکن تین جگہ پر لمبائی ہوئی ہے ایک موقع اس وقت کا ہے جب سرکار میراج میں گئے ہیں تو رات خود بیچار میں پڑ گئی ہے کہ کتنی لمبی ہو گئی رات اس رات میں اتنی تاجب میں پڑ گئی کتنا لمبا موقع کبھی رات کا نہیں تھا کتنا لمبا حصہ رات کا میراج کی رات میں ہوا کتنا طول پکڑ گئی رات بہت لمبی رات اور لوگوں کے لئے بہت چھوٹی رات لیکن یوں دیکھو تو بہت لمبی رات بہت لمبی رات سرکار نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور رکو میں ہے اور علی میدان کارزار سے لوٹے تھے لیٹ ہوئے مسجد میں وضو کر رہے تھے وضو کے پانی کے کچروں کی آہد کو سن کر پیغمبر نے پیغمبر نے علی کے لئے رکو لمبا گر دی علی کے لئے رکو لمبا گر دیا جب تک علی شامل نہ ہو گئے مصطفیٰ نے سمی اللہ نہیں برمایا علی کے لئے رکو لمبا گیا اور حسین کے لئے سجدہ لمبا گر دیا کہو سبحان ارے مچل کے بولو سبحان اللہ یہ وہ علی ہے جس کے لئے رکو لمبا ہو رہا ہے کہیں اس کے لئے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ رہا ہے اور ڈوبا ہوا سورج بھی جسے پلٹ کر پلٹ کر دیکھے ہم سے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں کہو سبحان اللہ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ یہ باکمال ذلفقار کا عظیم مہر اور میدار کارزار کی دنیا اور میمنہ اور مہسرہ کی کنٹرول کا عظیم سنگم مولا اکائنات علی مرتضہ علی رضی اللہ تعالی عنہ خیبر شکر خیر کی خبر کو ولی کہتے ہیں اور فاتح خیبر کو علی کہتے ہیں ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ اہلِ بیت کی محبت اسے بے پناہ لگاؤ کے ساتھ مضبوط پکڑ کے رکھیں اس لیے کی آقا نے عرفات کے میدان میں حجت الودا کے موقع پر آخری حج کے ایک عظیم سمیلن میں ایک لاکھ چموالی صدار صحابہ اکرام کی جمع غفیر محصیل میں کائنات کے فرماروا آقا اے نامدار نے جو ارشاد فرمایا تھا آخری جملہ وہ یہ تھا فَلْيَبَلْلِكُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ جو پیغام تم تک پہنچا ہے جو حاضر ہیں وہ اپنے گائیب تک اس پیغام کو پہنچا دیں فَلْيَبَلْلِكُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ اور میں تمہارے بیچ دو وزندار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہلِ بیت ان کو پکڑ کے چلوگے گمراہ ہرگز نہ ہو سکوگے تو اب تک جتنے بھی مجددین ہوئے مدبرین ہوئے مفسرین ہوئے متکلمین ہوئے عرفہ و آلہ درجات کے مالک ہوئے وہ سب اہلِ بیت کی بے پناہ محبت کے صدقے میں ہوئے آلِ رسول ہی کی محبت نے اتنا ساکار دیا کہ وہ بندہ کلمکار ہو کر مجددِ آزم بن کر میدان میں آیا اور یہ آلِ رسول ہی کی مقدس اتا کا جلوہ ہے آلِ رسول ان کا نام بھی آلِ رسول ہے مہرہ را شریف کے سیب سجادہ برکاتیہ سلسلے کے تاجدار حضرتِ سید آلِ رسول نوری میاں جو امام احمد رضا کے پیر و مرشد ہیں آلِ رسول آلِ رسولِ پاک جو مصطفیٰ کا خاندان ہے مجدد نے بھی ان کی تعظیم کا دنیا کو لیسن دیا بلو دیا ہے اس سے پہلے بغداد کے جنید نے بھی پیغمبر کے خاندان کی اہمیت پر اپنی مہر سب تکی ہے بغداد کے جنید نے جو ولایت کی دنیا کا مہاراجہ مانا جا رہا ہے کلندروں کی صفتوں میں موصوف نظر آ رہا ہے اور وراء الوراء کے درجے کی قربت رکھتا ہے جو سیدِ ابرار رسولِ حاشی صلی اللہ علیہ وسیدی کے خاندان کے شہزادے کے چرنوں میں اپنا سینہ دیکھ کر آخرت کی خیریت کی دعا مانگ رہا ہے اپنی قوت اپنی طاقت اپنی صلاحیت اپنی عزت پیغمبر کے شہزادے کے چرنوں میں ڈال دیتا ہے کہ یہ آخری میری چرن سیما ہے تاجدار کچھ نہیں مانگتا صرف حشر کے میدان میں مجھے شرمندگی نہ ہو اور میں بخشا جاؤں بس یہ کہہ کر کہ سارا نظام ایسا پہنٹرہ بدلہ مقابلے کا کہ سارا انام آل رسول کو دے دیا اور گر پڑے اہلِ بیعت کے سامنے سید کو چھاتی پہ اٹھا لیا سید دعا کر کے وہاں سے نکلا بادشاہِ وقت نے جنید کو اپنے گھر سے باہر کیا محل سے نکالا شاہی لباس اتارا ٹاٹ کے لباس میں جنید نے ٹاٹ پٹی اپنے بدن پر لپیٹ لی اور ایک فک پاٹ پہ لیٹ گئے سو یہی تھے کہ ساڑھے چار کے لگ بھگ پونے پانچ کے سمیے ہونے جا رہا تھا آقائے نامدار تشریف لائے اور آقا نے فرمایا جنید تیرا نام ہے کہ حضور آپ کون ہے اب مجھے حیات النبی رسولِ آشمی کہتے ہیں آج دوپیر کو میرے بچے کے ساتھ تُنہیں بھلائی کی ہے میں اس کا بدلہ حسرت دگودھار رکھنا نہیں جائیتا کھلا ہو جاؤ میں تیرے سر پہ ولایت کی بگڑی باندھ رہا ہوں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری وہ جنید اتنا ولایت کی دنیا میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوا اللہ اکبر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک آلِ رسول کو سینے پہ اٹھا لینے کی بنیاد پر کیا درجہ ملا دریا میں سڑک پر گھوڑے چلتے ہوں اس طرح جنید دریا میں چل رہے ہیں پانی کا کترہ بھی ان کی جوتی سے ٹچ نہیں ہوتا مرید خادم تھا اس نے کہا حضرت مجھے بھی اس پار جانا ہے کہ دامن پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہتے کہتے چل بولے آپ کیا کہتے ہو بولے میں یا اللہ یا اللہ کہتا ہوں تو کہا اچھا بولے میں یا جنید کہوں گا تھوڑی دور تک تو دو چار مل تک تو چلا دریا میں پھر سیطان نے آکے کان میں کہا کہ جب جنید یا اللہ کہتا ہے تو تو بھی یا اللہ کہے تو یا جنیت کیا کرنے کہتا ہے چون تو یا جنیت کہہ رہا ہے بندے کا نام کیوں لیتا ہے جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو بھی اللہ کا نام لے اس نے لیا تو یہ پانی میں ڈوبنے لگا جب ڈوبنے لگا اور دامن پیچھے سے کچا آپ نے پیچھے کیا کرتا ہے بولے حضرت آپ کی طرح میں یا اللہ کہنے لگ گیا ہوں کہ باہر نکال ابھی جنیت تک نہیں پہنچا اور اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا بولے ابھی تجھے جنیت کہنا پڑے گا سمجھ لیں یا اللہ کہنے کا وقت ابھی نہیں آیا تیرا ابھی یا جنیت کہنے کا سمجھ ہے کہو سبانہ آپ کی آنکھوں میں تھوڑا سا درد ہوا تو آپ نے حکیم کو بلوایا کہا اس میں کوئی دوا ڈال دے اس نے بولا کہ دوا ڈالیں گے لیکن آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں آپ جب وضو کرو گے تو وہ پانی اگر آنکھ میں لگ گیا تو آنکھ فیل ہو جائے کہا وضو تو ان کو کرنا ہی پڑے گا نماز کے کہا پھر دوا جب لمبا سمجھ رہ جائے تب دوا ڈالیں گے کہا نہیں دوا ابھی ڈالیں گے بولے آنکھ خراب ہو جائے گے بولے تیرا کام صرف دوا ڈالنا ہے آنکھ کو اچھا کرنا خراب کرنا یہ قدرت کی بات ہے تجھے اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوا ڈال دے دوا ایک دلاسہ ہے اور آنکھ کا دکھ جانا ایک کھلا سا ہے اس نے دوا ڈال دی آپ نے ترند اسی جگہ پر وضو کیا وضو کر کے اس نے جب آنکھ دیکھی تو آپ کے سامنے عرص کی آقا مریض میں ہوں حکیم آپ ہیں جب دوسرا شخص آپ کے پاس آیا اور کہا میری پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کیا کھایا تھا بولے جلی ہوئی روٹی کھا گیا تھا بولے چھانک کھل تیری آنکھ میں دوا ڈالنا پڑے بولے حضور پیٹ میں درد ہوتا ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے کیا ہوگا کاندھا ہے جلی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے معلوم نہیں آنکھ کا علاج کرنا پڑے جب اس کا وصال ہوتا طلبت میں اتارا جاتا فرشتے آتے ہیں مندربوں کا فرشتوں کے سامنے جنید نے پوچھا کس بات کا کیسا ربوں کا کیا ربوں کا بولے ماں دینوں کا بولے کس بات کا دینوں کا بولے وہ سوال جو سب سے کرتے ہیں وہ آپ سے کرتے ہیں بولے کہاں سے آئے ہو بولے اللہ نے بھیجا ہے ہسمان سے آئے آچھا خدا سے یوں پوچھو کہ جب ساری روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الستو بے رب بے کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تھا آقا کے سدکے میں قالو بلا تو میں قالو بلا میں تھا پھر تم کو کیوں بھیجا وہ قالو بلا کی جو محفل تھی پہلی کانفرنس دوسری کانفرنس جو ہوئی اس میں میں تھا جاہدو پہمان لیا گیا مصطفیٰ کی رسالت کے حوالے سے اور خدا کی ربوبیت کے بارے میں سوال ہوا اس وقت میں نے خدا کے سامنے کہا ہے کہ تُو میرا خدا ہے پھر تم جو پوچھنے آئے ہو تیرا رب کون ہے کہو سبحان اللہ فرشتوں نے رض کیا مولا جنید تو ایسی باتیں کر سائے کہا اس کو سونے دو روزی ازل کا خمار اس کے دماغ پر آج بھی معمور ہے کہو سبحان ایک آلِ رسول کی محبت نے جنید کو کہاں سے کہاں تک بھٹا دیا ایک اہلِ بیعت کے عشق میں ایک آلِ رسول کو چھاتی پر اٹھا لینے کی بنیاد پر جنید کلندروں کی دنیا کا مہاراجہ ہو گیا کہو سبحان اللہ جب عشق سکھاتا ہے آتا بے خدا گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر اثرارِ شہنشاہی اتار ہو راضی ہو رومی ہو گزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہر گاہی جب عشق سکھاتا ہے آتا بے خدا گاہی چپے چپے کا نشان گوشہ نشینوں سے ملا تاجِ شاہی بھی بادشاہوں کو فقیروں سے ملا اور موت سے ٹکرانے کا فن غازیوں سے لیا اور زندہ رہنے کا سبق ہمیں شہیدوں سے ملا بلند آواز کے کہو سبحان اللہ مچل کے کہو سبحان اللہ انتر آتما سے بولو سبحان اللہ محبتِ آلِ فاطمہ سے کہو سبحان اللہ یہ جو بز میں اس وقت ہے ملک فلک سے جھانک رہے ہیں اور فرشتِ آسمانوں میں اس کا جر جا کر رہے ہیں کہ دنیا پر فرشِ زمین پر مولا تیرے بندے تیرے محبوب کے محبوب کا گنگا رہے ہیں ہماری محفل ماشاءاللہ بہت کامیاب ترین محفل ہے بہت بڑے امیر کبیر آدمی نے طبیعت کے خراب ہونے پر امام ابو یوسف کو خیال آیا کہ بڑا امیر آدمی ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہائی امپریشن مستقبل میں جم سکتی تو اب اس کے گھر گئے اور کہا کہ ہم اسلام کی صفتوں سے آپ کو با خبر کرنا چاہتے ہیں اور آخری ٹائم آپ کا ہے اب آپ توبہ کر لیں کفرت سے اور کتمہ پڑھ لیں نیکیاں تیری ترازوں میں دھلے نہ دھلے داملے اسییاں تیرا دھلے نہ دھلے آج ہی کر لے گناہوں سے توبہ کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے تو کہا اسلام کی صفتوں سے ہم آپ کو با خبر کرتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو آخرت میں خیریت کے ساتھ اراحت نصیب ہو اس نے کہا بھئیہ ابو یوسف تمہارا نام ہے کہا ہاں کہاو بڑے مولانا امام آزم کہ یہاں تم بڑھائی کرتے ہو کہا ہاں بھئیہ ایسا ہے کہ یہ جو تم کہنا چاہتے ہو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک آپ کہاں سے چل دیئے امام آزم کو خبر دوں کہ وہ تم منع کرتا ہے بھولے تم کیا چاہتے ہو کہا حضور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو ہم کو بڑا سکون ملتا آپ نے وضو فرمایا امام آلاؤ امام آصر پہ رکھا اصالیہ ہاتھ میں شال کاندھے پہ ڈالی کامیرے ساتھ چاہو گئے تو وہاں واجس مین نے اس امیر کو خبر دی کہ بڑے مولانا نومان بن ثابت آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے گیٹ پہ لے لو دو آدمی اس کو پکڑ کے گیٹ پہ لائے امام آزم کا چہرہ دے گا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام ابو یوسف نے پوچھا حضرت آپ نے تو کچھ نہیں کہا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو فرق کیا ہم تو بہت دیر تک اسلام کے بارے میں اس کو خبر دیتے رہے آخرت کی راحت کے سماچار ہم نے دیئے چند منٹوں کی بات ہے دو سیکرڈ میں کلمہ پڑھ لوں گے کامیاب ہو جاؤ گے اس نے تو کلمہ اس وقت ہم نے بہت دیر تک سمجھایا فضیلت بتائی اس نے نہیں پڑھا اور آپ کو تو دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے فرمایا بیٹا تم اسے اسلام سنا رہے تھے میں اسے اسلام دکھا رہا تھا اسلام سنانا الگ ہے اسلام دکھانا الگ ہے حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہم اس کو پوچھ لیں کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا اور اب کیوں پڑھا ہم آئے جب نہیں پڑھا اور ہم آئے جب امام صاحب آئیت تو تم نے پڑھ لیا ہم پوچھ لیں اب تو پوچھ سکتے ہو تمہارا بھائی ہے پھر پوچھا کہ بھائی اس وقت نہیں پڑھا اور ابھی پڑھ لیا کہا اس وقت اگر پڑھا ہوتا تو تم جیسے مولوی جو ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرے وہ میرے ایمان کے گواہ بنتے ہیں اب میرے ایمان کا گواہ امام آزم ہے اس لیے میں نے اس کی حاضری میں کلمہ بڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خواجہ حسن بسری حضرت علی شہرِ خدا کی غلیبہ ہے خواجہ بسری حسن آپ کے سامنے ستر اسی برس کا ایک یہودی آیا اس نے کہا کہ میرے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہو کہا کلمہ پڑھ لے کیا ہوگا اسی برس کے گناہ معاف ہو جائے ایک بھی گناہ نام آمل میں رہے گا نہیں گناہ سب ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے قتم نئی پروسیزر نیا محول نئی کھنڈیشن نیا چوپڑا نیا ماملہ نیا دروازہ نئی دنیا اور اس دنیا کے بعد پھر سردوس کی بہاروں کی رانائیاں اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا جب یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو حسن بسری بے ہوش ہو گئے ان پر پانی ڈالا سولہ ہوش میں آئے بہت بڑی بزرگ امانت ہے حسن بسری ہوش میں آنے کے بعد بولا حضرت شتر اسی برس کا بے ہوش ہوش میں آگیا اور آپ بے ہوش ہو گئے آپ کئے کو بے ہوش ہو گئے بات تو اچھی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بولے اسی برس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ اسے بخش دے گا تو اسی برس کے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا بلند آواز سے کہو زبان اللہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا کہا ہو میری قوم کے سرشار دیوانو اٹھو ان پستیوں سے خدا رہا آئے مسلمانو تمہاری کونسی مندل ہے کیا عظمت ہے پہچانو بچوں گمراہی اور غفلہ سے اے دین حق پروانو سزان کی آگ میں یوں جلتا رہے گا کاروان کب تک غلط راہوں پہ یوں جلتا رہے گا کافلہ کب تک غلط راوی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافر ہو راوی سے کاروان بدل ڈالو ہوا کے رخ پہ چلو بادپاں بدل ڈالو زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کر رہو اور اس دمی کی پستیوں پر آسمہ بن کر رہو تو وہ امام کہ امامت کی آبرو تجھ سے خسین تجھ کو امامت سلام کرتی ہے رہو موسیقی